رب خوشی آنے میں تے ماں یاد آتی کندے دکھا جائے تے یاد ماں پھر دل کھاندہ کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلاوی سے کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو گودی چلٹا کے کردے ایک پچھ کے سی اس کلو جی لے ٹر گئے ہیں علامہ مولانا یوسف سے آلکوری فرماد نے ہاتھی رات بلے مکھر جا کے آج دروازے تے ہاتھی رکھنا اندروں میری بڑیری جی ماں دی آواز ہون دی ہیں جوسبہ آگئے ہیں نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہہ دے نہیں حضور کہہ دے نہیں اجتہار تھے اتنا لمبا نام لکھ دے پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنڈ دی آپ فرماد نے پر ادھی رات بلے مکھرے کے لئے پیارنا کہہ دی یہ جوسبہ آگئے ہیں آپ فرمادے صاحب ہورے کے لئے پیارنا جوسبہ کہہ دی کلیجے ٹھنڈ پہنڈ دی تینچیما چٹھا راجبوت رانہ صاحب چٹھا چودری صاحب ملک صاحب پٹھ صاحب کینوالے زمانے چاہ لکھاں بھی ہورگئے پر او جڑا تو ہونو پہبوتے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی او ماں ترگی دے پھر رات نو سرانے چاہ سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج مولاوے جو میں امی بلان دی جو میں ماں بلان دی میری ملتے دے نو جوانو ماں دی قدر پچھنی کو میرے نبی کو نو پچھے امام بہکی رحمت اللہ نے فرماد اشار دی نماد پڑھائی میرے نبی نماد پڑھا کے رخِ انور صاحبہ ولکی تا دے نبی کریم یہ اکھنا چاہت روان دی کتارے صاحبہ روکے ارض کیتی یا رسول اللہ کیوں پہ نو دے کیسے دکھ دتا فرمایا صاحبہ میں نو کوئی گم نہیں ارض کیتی سونے رون دے کے فرمایا میں نو ماں یاد آرے میں نو میری ماں دی یاد آرے فرمایا صاحبہ جو میرا دل کردہ اوہ ہو جنے چاہ میری ماں میں بیٹھی ہو گئے میں اتھے اشار دی نماز پڑھتا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے کتر محمد میری گل سونے جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدھے ماں دی آواز آوے میں رابطی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سونے کے آلمین والاکبت للمتقین الصلاة والسلام علا قائد محمد عشن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایام اللہ تعبدو اللہ ایا ہوا بالوالدین احسانا قال اللہ تبارک و تعالی حشان حبیبی مخبرو و امرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنون سلو علیه و سلو تسلیما بلندہ واضنہ سب پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکم اصحاب کیا سیدیہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ شفیع المنبین وعلا آلکم اصحاب کیا سیدیہ رحمت اللہ علمین اللہ حرم اللہ حبیب اللہ حبیب سناتو درود و سلام بارگہی سیدیہ نبیہ محمد کبریہ شفیع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطلہ ذرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمد مرتبا محمد مرتبا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ عصالِ سوا ملک برادران دے والدین ورہومین جزا احتمام مکرمی و محترمی عزیزم جنابِ حافظ محمد ندیم صاحب حافظ محمد جمیل صاحب عزیزم جنابِ حاجی ملک محمد زفر صاحب حاجی ملک محمد منور جنابِ ملک محمد سلیم ملک علی رضا مالک حسین محمد سلمان ملک شان اور اینہ دی دی کر تمام محابنین جنابِ اس محفظ مبارکہ دا جامعہ مسجد عمر فاروق ملچان دے اندر احتمام فرما کے منو اور اپا بابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکرِ خیر دا مقاوی اصحا فرمایا اے شکر گزارا حافظ محمد ندیم صاحب حافظ محمد جمیل صاحب دا جنابِ منو اور اپا بابنو بلا کے اللہ دے کر رچ بیٹھ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا نقیبِ معفل نقیبِ ملت آلِ رسول نصلِ رسول خونِ بطول جنابِ صاحب زیادہ سید اکرم شاہ صاحبِ گلانی جنا نے الحمدللہ ہمیشہ دی ترہ بڑی خوبصورت اپنی حاضری پیش فرمائی دعا گو ہوں کہ نبتعلہ انہا راتاں دا صدقہ جرین نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات بنائے جن مرہومین مرہومین احسان سواب دیباس تیمہ فردائی نکا دے اللہ ہونہ دیا خبر دیا راتا ملوور فرمائے وقد دیکلت میں بھی جو کہ ایک پروگرام تے پہنچنا ہے اور کاری صاحب کی تشریف لائے آئین اونا بھی میرے بات پڑھنا ہے تو بات بلت تلحید شروع کرنے ہم قرآن مجید فرقان حمیدی مروح حیط مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقدار ربگ اللہ تابدو اللہ ایجا فرمایا میں تو ہٹا پالنہار میں تو ہٹا رب میں تو ہٹا پروردگار ایک بات بھی حکمن وسیعت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بات جیڑا سارے تو اہم کب کرنے فرمایا وابی الوالدین احسان اپنی ماں پہ اپنے باپ پہ احسان کرے آجے اللہ کریم پھر اللہ قرآن مجید ایچے کا بار بار فرمارے کیوں بار بار فرمارے کہ اپنی مان تے باپ تے احسان کرو اکیڑا احسان ہے جدہ اللہ قرآن مجید ایچے بار بار ذکر فرمارے اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتے قرآن مجید ایچے اللہ نے فرما فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان فرمایا تیرے بچپن تو لیکے تیرے جوانی تک تیری ماں تے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کی تے ان احسانات دے بدلے جئینا تے احسان تو معلوم ہو گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ نے کتنی ہی خدمت کرے اولاد اپنے ماں باپ نے کوئی احسان نہیں کیوں کہ اولاد اپنے ماں باپ نے احسانات دا بدلہ پر یدا کر ایک ناو جوان اپنے کندیاں تے اقبائی ونیری بٹھا کے دی کابی دا تواف پر کرے اس ناو جوان کو کسی دسیا کہ آج بابا جی تے نا تواف کابہ کر رہے اے بابا جی حیبر الامہ اس امت سب تو بڑے عالی قرآن مجید پہلے مفصد ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نبی پاک دے چچا ذات صحابی اس ناو جوان کو خیال آیا کہ امت سب تو بڑے عالی میں انہوں کو لوں مسئلہ نہ پچھلا انہیں عرض کی تیلہ جفال آج باپ نے کندیاں تے مائی بیٹھیں اے میری ماں میرا گھر مکہ دل مکرمہ تو چھے کلو میٹر یہ چھے مل دور ہے آج میں گھر آیا تے میری ماں کہا لگی بیٹا میرا دل کردہ ماں دا حق ادا نہیں کردیتا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دیگل کریں انہیں عرض کی تے جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دیگل کر رہا ہوں آپ نے فرما سن پھر میرا فتوہ فرماتے انہوں چنم لیمہ لگیاں جیڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سنہ انہا ویچو اجے ایک چھٹکے دا بدلہ بھی یادا نہیں ہویا فرما تیرے بچ پنچ جیڑا تیری ماں نے تنہو دد پھلایا سنہ اسو دد پھلا ہوں تی ایک چھٹکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماں پہ آنے احسان تے بدلے کون ادا کرے تے اینا تے احسان کون کرے قرآن مجید چراب نے فرماوا بل والدین احسانہ اپنی ماں تے باپ تے جیڑے احسان ہے نا تیری ذات ہوتے ان احسانہ تے بدلہ دے تے اپنے ماں پہ آنے احسان کر اولاد کتنی بھی ماں باپ تے خدمت کریں اولادا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ نے احسان تے بدلہ پہ یدا کر دیئے اور قرآن مجید پھرکانے حمید اندر ایک دو مقام نہیں متعدد مقامات اللہ کریم نے اسے ہی مضمون نبیان فرمایا میرے دائیں پائیں حافظ قرآن بیٹھے نے ادھر بھی حافظ نے او بھی حافظ نے قرآن مجید بھی ماشاء اللہ تشریف لکے آئے میں قرآن مجید دی چند آیات پڑھنا تاکہ تو انہوں میں عرض کر سکا کہ قرآن مجید دی چالا ماں باپ تا کی میں کی بھی کتے کتے ذکر فرما رہے ہیں پڑھئے قرآن پڑھئے میں تقریفن کو بھی دن بعد تقریر کرن لگا کہ میں چیک کرن لگا میں انہوں تقریر کے درے بولتے نہیں گئی یہ توسا سبان اللہ کہا کہ دسنا ہے کہ توانوں کے درے سبان اللہ تا نہیں بول گئی یہ میں شاہ جی فرما رہے ہیں کہ انہوں تیس سال جی بسم اللہ یہ شاہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں تیس سال جگان دیاں میں نے بھی کو پچیس سال گزر گئی تیس سال الحمدللہ تو انہوں پتا ہے میرا سبان اللہ بغیر گزارا نہیں رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں ساتھی یہ میرے گھر جاؤں تو پہلے میری تقریریں انٹرنیٹ تے اپلوڈ کر دیں دیں تو انہوں پوری دنیا بیخ لانا ہے تو انہوں کے ناسی صاحب ساڑے ملکاں میں چوندیوں ساڑے شہریں چوندیوں تے انہیں سبان اللہ کروا جا دیں دیں تو اپنے شہر والے توڑے کوئل گول دیں انہوں چی سبان اللہ فرما مدینہ آواز چلی جاؤں گیڑا ہاتھ نہیں چکتا نالتا پہلی پھڑ کے چک کے جگہ کے ہلا کے بولو سبان اللہ مسجد تو ساں بڑی سونی بنوائی ہے اللہ انہوں ہمیشہ آباد رکھن دی بھی توفیق عطا کرے اللہ کرے تو بچے حافظ قرآن بنن عالم باعمل بنن اور قیامت تک نبی پاک دے دیدہ چراغ جلدہ روے میں دعا کرنا شای جی تو سا آمین فرمانی ہے سیزادیوں میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے زور تو ساں کوئی نہیں لگایا یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین تے ابونال کعب شریف تا تواف تے امرا کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو چا بولے اجرات سویں تے خواب چے خملی والا ہی آجاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے مافل چے سونے تا دیدار کرا دے پھر حولہ بولے میں بھی اپنا گلہ چک کر لگا کیونکہ میں جو دو وی پچی دن بعد تقریف شروع کر رہا تو انہوں کو دو چار دن لگ دینے گلے نورما کر دے تو اس واسطے میں ایسا رہا ہوں آز افضل قادری صاحب نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس تی منٹ بیان کر کے اگلی مافلت ہے حاضر ہو جنہ کیونکہ کاری صاحب نے وہ بھی ملو کہہ لگے تی پینتی منٹ بانے کر دوں میں تو انہوں بھی چیک کر لگتے میں تو انہوں اپنا پیغام دے کے جانا جیڑا اصل مقصد میرے آمدہ وہ پیغام دینا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اللہ نے ارشاد فرما وقضا ربک اللہ تعبدو انہ ایا وبالوالدین انسان وَإِذَا خَذْ لَا مِتَا كَبَنِ اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوالِدَيْنِ اِحْسَانَ تیسرے مقام سے اللہ فرما انشکل لی والی والد ایک فرما میرا بھی شکر ادا کرتے ہیں ماں پہ آنا بھی شکر اللہ دے نبی حیرت موسیٰ قلیم ایک دن سفر فرمارے ملک انتا کیا تو ملک شام اچانک اللہ دے نبی پہانا چاہ کے تھکاوت ہوئی تھی ارز کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی یاں پھاک گیاں کو سواری عطا فرما اللہ نے فرما پہاڑی کی اوٹ چچلے جاؤ میرے گرونی بیٹھائے ادھ کل جا کے سنواری رہ لو اللہ دے نبی موسیٰ قلیم پہاڑی کے پیچھے گئے تھے ویکھا ایک درویش بیٹھائے الٹی ہیچال چلتے ہیں دیوانگانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے بابے دیا اکھیاں بندے بابا تصویح پہ پڑھ کے یادی الہی کرے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم فرما دے بابا السلام علیکم بابے اکھ کھول کے نبی دے چہرے والے بکھیاتے کہنے لگا موسیٰ والکم سلام حضور بیجہ آ بیٹھ گئے تھے بابا اکھیاں بند کر کے پھر تصویح پہ پڑھ دے حضرت موسیٰ قلیم فرما دے میں خیال آیا بابے انہوں میں پہلی بار ملے آپ فرما دے اتنا کہا کہ بابا پھر یاد الہی کر لگ بیا تے میں دائیں بائیں دیکھے لیندہ چڑھتا دکھن پاڑ مشرکو مقرب دیکھے اتھے پینڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چاکو کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں بابا سواری کی تو لے آکے دے وے گا آپ فرما دے میں سوچ لیا تے بابا آکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا کہا جے آبادی کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا نہیں سواری دی مگر اتنا کہا کہ بابے پھر اکھیاں بند کر لگیا تے حضرت موسیٰ کریم فرما دے میں خیال آیا اے بابا میرے دل چچھا دیا پہ ہمار دا انہوں کھول پہ اداسہ دائے تائیو میرے نبی نے فرما اتکو خراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فرمایا مومی تی خراست تو نریا کرو تُسی اکھ دے نور نلویخ دےو اور رابط دے نور نلویخ دا گنامی قدر حضرات اللہ دن نبی موسیٰ کلیف فرمادنے بابا جدو یادِ الٰہی تو بھاری ہویا تے عرض کردنے نبی اللہ سواری آجائے فرمایا آجائے بابے آسمان ور بکھیا تے فضا چکم بندل دا ٹکڑا خواہ چُڑ دا جاریا بابے نے انگلی دا شہرہ کیتا شہرہ کیتا شاہ جی پاپا اونگلی دا شہرہ کر کے کہنے لگا تہمین تے آجائے اللہ دے نبی موسیٰ کلیف فرمادنے بابے دا شہرہ یاد پتہ دا ٹکڑا تہمین تے آکے گھوڑا بن گیا ارد کردنے بی اللہ پہ جو سواری آگائے کلی میرا بانی فرمادنے مینو پہنوں تے بھول گیا فرمادنے کے بابا میں بابے نبی یادو بلی تسے شانہ کی تھو لیونی بابے نے قدم پھڑ کے ارد کی دلاج پالا نہ میریاں راتاں دے جگراتے دا کمالے نہ میریاں تسبیہ دا کمالے نہ آؤں میرے جگراتے دا کمالے فرمایا بابا شانہ کی تھو لیونی ارد کردنے بی اللہ میں کچھ نہیں کیتا جدو میں جوان ہوئے آتے میری ماں بڑیری بیمار ہوگی میں ویس سال اپنی ماں دے خدمت کردہ رہا اس سارا ماں دے خدمت حصیل ہے ارز کی تیشونے ہیں جدو میری ماں دے آخری میں لایا نا اممہ کہنے لگی پترہ آجا درہ چاندی واری میرے سینے لگ میں ربنا دوگ اللہ کمی یاد ارز کی تیشونے ہیں اب اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا تے میری ماں نے ہاتھ بڑھا کے ارز کی تیمہ دے تے راضی چل رہی ہیں ویس سال میرا پتر میری خدمت کردہ رہے میں جو مگ دیرییاں میں لے لیا کے دیدہ رہے میرے بعد کسے ماما والی دعا نہیں دے نہیں تے میں آخری دعا دے چل رہی ہیں ویس سالیں میرییاں ماندہ رہے تے جی میں اے میرییاں ماندہ رہے تو عیدیاں ماندہ رہے ارز کی تی نبی اللہ میری ماں دعا کی تی تے ماں دی روح پرواز کر گئی تے کہنے لگا سونیا کمال میرا کوئی نہیں پیچھے ماں دیاں دعاوانے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم آئے کوئی دور تے تے ارز کی تی میں نبی تیو ولی انہوں اینی اشانہ دیتی ہیں کہ بدلن دے ٹکڑے زمین تے بلان رہے تے یا اللہ اینی شان کی میں دیتی اللہ فرمایا موسیٰ تو تے ای ویکھر انہیں بدل دے ٹکڑے زمین تے بلائے فرمایا کہ دے بابا ہاتھ چکے دعا کرے کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دعا ای بھی مان لانی ہے کیونکہ میں باب وال نہیں پی اویخدہ میں ماں دی دعا وال پی اویخدہ مال چاند والے ہو یہ پیچھلیاں آمتان دا ولی ماں ای دعا الولی بڑھ دے میں ممی بن رسول تے بے کہ حافظ ندیم صاحب دعا کر رہے ہاں اور میں اپنے دعویت دلیل رکھنا میں نچیز دے متعلق دے مطابق شاجی نبوت اور صحابیت بار اگر کسی انہوں کو مقام بلے امہ دی دعا الول بلے تسی نہیں بولے سبحان اللہ میری تقریف ہے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا اپنی امینو امین جی کہندہ ہے او بولے جڑا ابو نوی ابو جی کہکے بولاندہ ہے آج تے ماما رو دیاں تے باپ کر لاندے یقین کرے آج اے ماما آکے رو کے جدو کہہ دیا نا آسی صاحب میں نو توییز لکھو دیو میرا پتر میں نو بلاندہ رہی اگر دی رات میلے پتر گھار آوے تے باپ پچھے نا کتوں آئے تے اجدہ پتریں جگونی پاکے باپ پلوے خدر کہ باپ بچارہ اگلی رات پچھے دی نہیں کتوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے تے توڑے سیالکوڑ دی تاریخ تے کہ بہت بڑے خطیب گزرے انہوں نے دنام سے حضرت علام مولانا محمد یوسف سیالکوڑی رحمت اللہ آپ اپنے خطابات جو فرما دے تھا جدو میں جل سیالکوڑ تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہالہ تے میرا نام لکھتے تے میرے نام دے نالالکابات لکھتے خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان مقرر شین لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علام مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوڑی رحمت برکاتہ ملالیہ آپ فرما دیں اتنا لمبا میرا نام لکھتے پر میرے کلیجے ٹھنڈ میں پہنڈے پر جدو ابھی رات والے جلسہ مقا کے گھر جانا تے میرے جوان پتر سوتے ادھتے میری بڑیری جی ماں جاگ دی رہو مال چاند والے جلسہ سننے آئے انہاں رات تقریبہ بارہ ساڑے بارہ ہو گئے گھر جاندے تو انہاں دو تین بچ جانے تے گھر جا کے بکھنے ماما جاگ دی رہو تے جب ماں دی قدر پچھنے دو چار دن پہلے عید گزری لے تُسا غور کیتا ہوئے عید والے درسہ آجا زمانہ نوے کپڑ پاکے خوشیاں منا دا ہودہ تے جنہ دی رہو ماما ٹرگی ایک عید نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا کپڑاں تے بیٹھ کر رہو انہاں کو خوشی خوشی نہیں لگتی انہاں کو خوشی والے دن ماں یادا لی آپ اچھی میرے کوئی چاند دن قبل ایک بڑے بڑے رہے جب بابا جی بیٹھتے تھے میں انہاں پوچھی آجا بابا جی زندگی کی میں گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ تا پتر صاحب میری دکھان کی گزر گئی پر شکر ہونے بڑے رہا ہوئے ہاں تے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹوڑ گیا رب نے کٹھیاں بھی دے دیتی ہیں رب نے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں نے غربت بول گئی دکھ سارے بول گئے رب نے بڑا فضل ہو گیا میری عادت ہے میں بزرگاہ کوئی بیٹھا ہوں تے کچھ نہ کچھ سیکھنا رہنا میں پوچھا ہے بابا جی زندگی بھی کوئی تمنا کوئی آردو کو خواہش ہوئے کہہ لگے نہیں عاصی صاحب کوئی خواہش باقی نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں پر میں دیکھا ہے بابا جی آنکھیں جو موٹے موٹے میں پوچھا ہے بابا جی رونتے کیوں کہہ لگے عاصی صاحب ہور تو کوئی حضرت نہیں پر قدر قدر کوٹھی ہوئے کے دل قدر قدر ہون ماہ ہوئے قدر ہون ماہ ہوئے رب خوشیاں دے میں تے ماہ یاد آتی قدر دکھا جائے تے یاد آتی پھر دل کھانتا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلاوی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو گودی چلٹا کے کرتا ایک پوچھ کے سے اس کلو جی دے ٹور گئے ہیں علامہ مولانا یوسف سے آلکوری فرماد نے اتی رات میلے مکھر جا کے اجی دروازے تے ہاتھی رکھنا اندروں میری بڑیری جی ماں دی آواز آن رہی ہے جوسبہ آگئے ہیں باہر لوگ حضرت صاحب کے اندرے ہیں حضور کے اندرے ہیں اشتہار تھے اتنا لمبا نام لکھ دی پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنڈی آپ فرماد نے پر ادی رات میلے ماں خورے کے لئے پیارنا کہا دی یہ جوسبہ آگئے ہیں آپ فرمادے صاحب ہورے کے لئے پیارنا جوسبہ کہا دی کلیجے ٹھنڈ پہنڈے ہیں تینچیما چٹھا راجبوت رانہ صاحب چڑھ صاحب چودری صاحب ملک صاحب پٹ صاحب کہنے والے زمانے چاہے لکھاں بھی موڑ گئے پر او جڑا توہنو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی او ماں ٹرگی دے پھر رات انو سرانے چاہے سیر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بولاوے جو میں امی بلان دی سی جو میں ماں بلان دی سی میری ملت دے نو جوانو ماں دی قدر پچھنی کو میرے نبی کو نفچے امام بحکین احمد اللہ علیہ فرماد نے اشاہ دی نماز پڑھائی میرے نبی نماز پڑھا کے روخ انور صاحبہ ولکہ اتاب نبی کریم یہ اکنا چاہت روان دی کتارے صاحبہ روکے ارض کتی یا رسول اللہ کیوں پر رو دے کسے دکھ دیتا فرمایا صاحبہ ملک کوئی غم نہیں ارض کتی سونے رو دے کے فرمایا منو ماں یاد آرے منو میری ماں دی یاد آرے فرمایا صاحبہ جو میرا دل کردہ او ہو جو دے چاہ میری ماں میں بیٹھی ہو گئی میں اتحے اشاہ دی نماز پڑھ دا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے کتر محمد میری گل سونے جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سونے پوچھونا کن لو جننا دی ماں دور گئی آر پہ گڑی رحمت اللہ اللہ فرما دنے باپ مر سر نگاہ ہو بے بیر مرن گڑ خالی اے ماں و باو جن محمد بخشاو اے کون کرے رکھ باو لی اے ماں و باو جن محمد بخشاو اے کون کرے رکھ باو لی اے ثوڑا جا لاہور کے راز کریے تھے کہ کاس تانا دا پاک بطن شریف زہد الانبیاء فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد چشپیاں دا امام حضرت بابا جی فرید دو دین گنج شکر رحمت اللہ شاہ جی ہر باپ علی سے نعرہ لگان دے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطف فرید حاک فرید یا فرید مال چاندے پڑے اور لکھے ہو انہیں دنیا چاہے والی نہیں تھے نعرے فرید نے کم لگ دے بھئی والی تھے بڑے نہیں پھر نعرے فرید نے کیوں لگ دے جاؤ کبر دے جا کے آج بھی بابا فرید نے پچھو تے آج بھی کبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے مانا پلا ہوئے مانا او جڑی ماں نے بچ پچھ جا کے ایسی فریدہ نماز پڑھیا کر آخی امین نماز پڑھئی ہے تے کی ملتے ماں نے پتہ تھی انہوں شکر پسان دے امین فرما پتہ نماز پڑھئی ہے اب شکر دین دے آزان دی آواز آئی تے آخی امین نماز پڑھئی ہے امین نے فرما بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھا ہوں ماں نے شکر نہیں پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھئی نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے امین شکر کرتے نہیں ملی امین نے فرما پتہ جو نماز پڑھئی ہے تو شکر مسلح دے نیچے ہوں دیئے مسلح ارتھایا شکر ملی کھاتی لطف آیا اگلی ازان ہوئی تے اگلی امین نماز پڑھئی ہے امین فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھا ہوں ماں نے پوری بنا کے شکر دی پھر مسلح دے نیچے رکھی اس مادیاں عدمت انہوں بے شمار صلاح جنہیں شکر دیاں پڑھیاں کھلا کے فرید نمازی بنا لے جو در نمازی بن گئے تھے کبارو کھیل کے ایک دن بارو آئے تھے آپ بھی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھ لگے تھے امین فرما فرید پتر وضو تے کر لے ارض کی تھی امین وضو بارو کر کے آئے ادھر فرید نے نماز بھی نیچ کی تھی او در ماں نے ادھر مسلح بچھا لیا مارو کے ارد کر لگی آلہ جماعتی ذت رہ ارض کی تھی آلہ جماعتی قدر رہ جائے اج شکر نہ ملی آلہ میرا پردہ کھل جائے گا ارض کی تھی آلہ میرا فرید کدھرے پہ نمازی نہ ہو جائے اس ترد نلموں نے روکے سجدے جدو آکی تھی ادھر فرید نے مسلح چکے آ مسلح دے نیچے شکر دا دریاء پہ چل دائیں دیکھے ارد کی تھی امجی آتی ہیں اپنا نے سینے لگا کے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں یا جیوں نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا جو نہ سکتے پتہ لگیا پاویں فرید ہوویں پیچھے دو آمام آ دیا میرای مقابوس یار غوث پاک اللوں خطستان سینے لگے جو ہے ایک واری سارے سبانہ اللہ میں پتہ لگے میں سرکار جاغ دے دیوانے تبی شاہ جی ہر ورس دا ہر ولی دا غوث پاک و ولی نے جناتی گیارمی ہر جمعہ رات منائی جان دی پیران دے اور سے مرید کران دے پر غوث پاک دی گیارمی پیر بھی منا دے اڈا بڈا ولی ہے کہ ولیاں دا امام ہیں آپ تو کسی نے پوچھیا غوث پاک مقام کتھو لے آپ نے اینی فرما کہ میں پندرہ سال ہر رات ہی تو پیر دکھ لو کہ قرآن پڑے آئے اینی فرما میں چاری سال دیاں راتاں جاگ کے گزاریاں نا نا جتو پوچھیا مقام کمیں ملے نے فرمایا ماں نے آکیا تھی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا پتہ لگیا پاک میں غوث پاک ہوئے پیچھے دواماں ماں دیا میں کیا دیکھ دی گال سوناواں میں نو یاد آگی او 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 ایک بخارہ شہر دی ماں بچے دی شادی ہوئی نو جوان دی تو انہیں ہر عورت دی طرح ارض کی تھی یا اللہ میں نو پتر ہوئے ایسی کاملی والد دی دیوانی کہنے لگی یا اللہ پتر دے میں جا تھی او دا نام محمد رکھا گی جا تیرے محمد دی دا آلی بناوا گی اللہ نے انہوں بڑا سونا جلال عطا کی تھی تھی ماں بڑے چامانل پہ پال دی اس دن ماں دا کلی جا کام گیا جس دن پتر دونر پھنگن دے قابل ہویا تھی پتر پھوک رہاں کھا کھا کے ڈگدہ ہے ماں نے محسوس کی تھی یہ ڈگدہ بہت زیاد ہے ماں نے غور کر کے بیکھا تھی پتر دیا اکھیاں تھی انہوں پر نور کوئی دی پتر پہ داشی نہ بھی نہیں ماں نے جا کے در کمرے کے مسلح بچھا لیا مسلح بچھا کے سجدے جرو کے عرض کر دی موسیقی دی جی اکھ لگ گئی وہ سونا جا بابا خواب دی اندر آیا ہوئی فرمایا بیٹی سھر چک لیں اللہ تیرے پتر دیاں کھاندہ نور دے دن دائی ماں نے اٹھ کے بیٹیاں پتر دیاں کھاندہ نور ابابی ساگیا ہوئی اوئی بچھا ہے جنہوں نبی دی چھے لکھ حدیث زمانی آہ دیں جنہوں دنیا امام خری کے بی پتر دیاں بجا ہے پتہ چلیاں پا میں بلیاں دا امام ہوئے پا میں محدثین دا امام ہوئے پچھے دواما ماؤں دی پچھے دواما تیجے اگلیاں تیجے پچھے لانو شانا ماؤں دی دوانا لفلیاں تیجے میری ملنا تی نو جب آنا دو ساو منو تیجے دوانا شانا ماؤں بگر کی میں میری سکتے دیاں اور تیرا ماں دی شان سن کے سبحان اللہ کہا کہ ٹر نہیں جوڑا اتھے کوہور ہستیزہ بھی دکھ رہے جنہوں باپ کے اجاب ماں دی شان کہ تُساں خون لئی کہ الجنت تحت اقدام لوں مہات جنت ماں دے قدمہ تھے پر اوجڑی جنت ماں دے قدمہ تھا لیبنہ اس جنت دے اٹھا دروازے تھے میرے نبی نے فرما صحابہ کسے جنت دا مین گیٹو ایک میں عرض کی تھی جی سننے آن فرما گھر جا کے اپنے عبود اچیرہ وے خلو سمجھے جنہت دا درمیانی دروازہ وے نو جوان و مال چان والے اوکہ دے غور کی تا جی میری تھے تو ہاڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ تھے امائی جی دے قدمہ تھے لے جنت ساری جنت کی روٹیاں ساڑے عبود ہی نبکاوے کپڑے ساڑے باپ دے دھوے عبود جتی پالش کر کہ تے ماں نازدے فخر کرے تیار جی دے قدمہ تھے جنت جی دیاں اوہ نوکریاں کر دی اوہ باب دی کنی کشان ہوگی بھئی جی دیاں ماں ہی نوکریاں کرے اوہ سب باب دی کتنی کشان ہوگی اور حفاظ قرآن تا شریف فرما نے پوچھو علی فلامی فدی علی فدی چوٹی تو لے کے بناس دی سیندے گہرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویک ہو رب نے قرآن جو ماں دیاں شانہ تھے بڑیاں پیان کی دیاں پر رب نے پورے قرآن جو ایک بار بھی کدرے ماں دی کسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا باب دی باری اللہ نے قرآن مجید فرما اللہ نے قرآن فرما باب دی کسمیں تیرا تے باب کوئی نہیں تو کیوں باب دی کسمان چکنے اللہ فرما ہے میرا تے باب کوئی نہیں پر میں تیرے باب دی کسم چکے دسنا چانا سارا جگ میریاں کسمان چکتے میں باب دی کسم چکے دسنا چانا اس باب دا حیاء کریں اس باب دا رب بھی حیاء کر دا اور باب جدہ رب حیاء کرے اس باب دا حیاء کرے آجے اور مٹھے جی حدیث دا مفہوم ارد کران توجہ ہے سید عالم نے فرما جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کہ اپنے باب دا چیرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا ابو دیجئے بیچے پیسے ڈال لے ابو دے قدم دباوے سلام لے کے حال چل پوچھے نہیں نہیں او باب دے معاملات نہیں فرما جڑا باب دا چیرہ ویکھے مسکرہ دے وے بس اتنا جڑا ابو نووے کہ مسکرہ دے وے میرے نبی فرمایے رب بھو دے جاؤ جاو جا کے جڑے عمرہ ظایرین آئے نہی نے انہوں نے پوچھے جھدو حاجی تے ہو حاجی آوان کے واپس انہوں نے بھی پوچھا جھے حاجی صاحب تسی اتنی میند کر کے لکھر پیار لگا کے حاجی تے عمرہ کر کے آئے ہو جڑا سعودی عربانہ تو انہوں سیٹیفکیٹ دے دے تے ہو سیٹیفکیٹ تے وکھاو جھدو تے لکھے ہو جاو حاجی صاحب تو انہوں نے حاج قبول ہوگے۔ حاجی صاحب کرنگے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سیٹی خبر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گرنٹی کوئی نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گرنٹی لے لے کعبے گیاں تیرا حاج خبر قبول ہوئے یا نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے باب دا چہرہ وے کہ مسکرادہ کر رابطہ نقبول حاج دا ہوا وطا کرے ادر آباز یا رسول اللہ جنہا روز اب انہوں دو ور ہی بیکھ لے میرے آقا فرمایا دو حج دا سوا ادر آباز یا رسول اللہ جنہا روز اب انہوں تین ور ہی بیکھے میرے آقا فرمایا تین حج دا سوا بارو آباز یا رسول اللہ جنہا روز اب انہوں چار ور ہی بیکھے اشارہ کر کے فرمایا کھڑی تین تے چار دی گیٹی جو پہ گئے ہو میرے مالک نے گھر کوئی تھاٹھا ہے فرمایا روز اب انہوں سو ور ہی بیکھا کر رب سو حاج دے سوا بطا کرے گا تیرا کعبہ کی بلا حاج تیرے ویڑ دیتا کر یا نہ کر مرضی تیری ہے باپ اتنی عظمت والی شخصیت ہے مالچان والے اس صبح جو تو سو کے اٹھتے ہو تو ہڑے دین کے خیال تے آن دا ہوئے گا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہ راضے ہے کوئی گرنٹی کسے کل کوئی گرنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کیوں دس ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ نہ راضے پر میرے نبی نے کہا پیمانہ دس ہے جو تیرا صبح اٹھ کے دیل کریں میں وکھا میرا رب راضی ہے کہ نہ راضے میرے نبی نے فرمایا پھر صبح اٹھ کے انجی کریں کر اپنے باپ رچے را بیخ حضور نے فرمایا رضا رب رب پھر رضا الوالد جو صبح اٹھے ہیں تیرا ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا راضی ہے یہ ابو نراض ہے سمجھی خدا نراض ہے مل چاندی جامعہ مسجد عمر فاروق کے جو بیٹھا نوالے ہو میرا پیغام سنو اپنے اپنے گلے بانچے کا برتبہ چھاتی مارو کہ تیرا امی نراض دے نہیں ابو نراض دے نہیں ابو نراض دے نہیں یہ مسجد بیٹھے ہیں تیرا خیال آجائے امی تیرا ابو نراض نے پھر سامجھا تیرا رابتے رہتے ہیں نراض ہونے گھر جا کے اپنی ماں تے باپ نو جینے راضی ہوں دے نہیں امی کائم لیکتے آجو نا پتران کو لے پوچھو جنہ دیٹھے لگے وہ کبران سے جا کے رو کاشا جا ماں تے باپ ہو بے تیسی خدمت کری یا تے آجو انہا دے نل پیار کری آر پے گھڑی رحمت اللہ لے فرما دلے ماما والے گو دی لے تنے تے مل جائے کل خزانوں امہ و باج محمد بخشاو اس سارا جگہ بی راناو امہ و باج محمد بخشاو اس سارا جگہ بی راناو میاں سا فرما دن ماما مرے دے امہ و بے مک دے امہ و بے مک دے پیر مرن بیڑا وی لاؤ باپ مرے محمد بخشاو اس سارا جگہ بی راناو امہ و بے مک جاندہ جی میں لاؤ باپ مرے تے محمد بخشاو باپ مریت محمد بخشا بک جاندہ جے میلا میرے ایک دوستہ والد فوتو ہے اپا جی فاتح پڑھن گیا اللہ کے روکے کہنا گے یاسی صاحب رب قعبہ دی قسم ہے جی انج لگ دے جو ہے آسمان تو علاوہ میرے سرطے سے آئے ایک ہوئی دے باپ مریت محمد بخشا بک جاندہ جے میلا ایک دن ابو جال نے میرے نبی دے مت ہے تے پتھر مارے سرکار دا خون نکلیاتے میرے نبی کا بے چاکے روندے رہتے ارض کا دن انما اشکو بسی وحزنی اللہ ارض کی تھی میں ہونکنوں جا کے دکھڑے سناوا کا بے والے مر تے انہوں ہی سناوا سارا دن سارا روندے رہے ماشاءاللہ نارے تکبیر سہاں ادرات اگرامی قدر دنیانات کے نئے رتاوام سپسلہ رنے گلامن حسان ہمارے دلوں کی دھڑکن جنابے کے اولال حج کاری شاہد محمود قادری صاحب زیدہ مجدو ہو حرمین شریفین کی زیارت کے بعد آپ تشریح لائے ہیں کاری صاحب کو بھی عمرہ شیخی سعادت مبارک آسی صاحب کو بھی بہت مبارک بات ارسلان بیٹے کو بھی مبارک بات اور جتنے زائری دربارے رسالت سے ہوگی ہیں کاری صاحب عمر میں اللہ صحت میں برکتیں عطا فرمائے آسے بھائی کو ویلکم دوستوں سے گزارش ہیں شمانوں کے لیے سیال پوٹیوں ربست پیدا کر دیو اب کوئی توڑے پیچھے جگہ بھائی جاں باشو باشو ماشاءاللہ میں کاری صاحب کٹھتے ہی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بار گیچ رہے کاری صاحب ماشاءاللہ چند دن قبل میں تو تشریف لکے آگئے میں دعا گوہا کہ رب تعالی مدینہ طیبہ دیاں بار 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 با عدب تے مقبول حاضری نصیب فرمائے بس میں آخری گل کر کے ہونے اجازت چاہم تبہ جو ہے جی اکبری شبان اللہ بول کے وہ کھاؤ میں کاری صاحب مجھے گلچہ کی کرنا پیانا پیانا اللہ اکبر باب فرمائے گا کہ تیرے باب دی رضا بیچی تیرے خدا دی رضا ہے میری ملت دے نوجوانوں حافہ جی کہہ رہے صاحب کہ آخر تے حافظ قرآن دے بارے کو ضرورہ کھائے کدھا کدھا دل کر دا کہ جدو میں دنیا تو ٹھو جا ہوں آتے میری قبر تے قرآن پڑھیا جاوے سارے اندھا اگر دل کر دا تے لی قبر تے قرآن پڑھیا جاوے پھر انج کریا جا اپنے پترانوں قرآن پڑھا آکے جا تو ہارڈے مدرسہ یہ تھے ماسہ اللہ میں سنیا کہ شروع کر دیتا نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ قیامت والے دن حافظ قرآن تو لہذا اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کہ جاو چنہیں اعتبار تے جاو جا کے رات ساڑھے بارہ ایک بجے ناتا صاحبے خلو اتھے ایسوے لے بھی قرآن پڑھیا جا رہے بتا چلیا جڑے قرآن پڑھ دے ٹوٹ جاندے نو ندین قبران دے بھی قرآن پڑھیا جا رہے تو میں دعا گوہا کہ اللہ اس مدرسے نو دلدگری راجوگری ترقی عطا فرمائے